بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریزورٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کرائی اور وہ بھی بہت جھڑ گٹ سو یہ میں نے دو کلو چکن لیے اس کو اچھی طرح سے دھولیں وہ تین میڈین سائز کے پیاس ہیں تین گٹھیں لسن کی ہے ادرک ہے اور لارڈ سائز کا ٹوماٹر ہے اسے ایک گلاس پانی ڈال کے گلنے کے لیے رکھیں اب کڑائی میں اوئل کو اچھی طرح سے گرن کریں جبکہ گرن ہو جائے اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سکھائی کریں بét سفر analysts پانی ہی جانبل کو أچھے سکھے سکھائی کریں موسیقی موسیقی اب اس میں ایک چمچ نبکہ اور دو چمچ سرکے کے لیمن جوز کے یا اگر آپ کے پاس فریش لیمن ہے تو اس کو شامل کرتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور گولڈن برون ہونے تک فرائی کریں موسیقی اسے نہ کم فرائی کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بس ایسے گولڈن برون سا فرائی کرنا ہے ہمارا چیکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکے اور دوسری سائٹ پہ پیاز لسن اور ٹھماتر بھی گل چکے اب یہ جو پیاز اور لسن ہے اس میں میں یہ مسالہ ڈالنے لگی ہوں یہ خوشک دھنیا اور زیرے کو میں بھون کے گرینڈ کر لیتی ہوں سرک میرچ ہے کٹی میرچ ہے حلدی ہے اور ثابت گرہ مسالے میں دالچینی کالی میرچ لونگ زیرہ اور یہ تیز بات ہے اور نمک اب میں حسبے ضرورے ڈالوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اس لیے کہ چیکن کو فرائی کرتے ہوئے اس میں اس میں بھی نمک ڈالا تھا اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اب اس میں ایک کپ آئیل کا شامل کریں اور اسے اچھی طرح سے فرائی کریں یہ مسالہ فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ادرک شامل کریں آپ چاہیں تو ادرک لسن کے کیوپ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو ایسے فریش ادرک لسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے بنائی کریں تانکہ اس کی سمیل کچھا پن ہتم ہو جائے اور اب اس میں آدھا کپ دہیل کا شامل کیا اور اچھے سے اس کی بنائی کریں مسالہ بھون کے تیار ہو چکے اب جو ہم لوگوں نے چکن فرائی کیا تھا اسے اس میں شامل کریں موسیقی اور اب پھر دوبارہ سے چکن کو بہت اچھی طرح سے بھونے مسالے کے ساتھ موسیقی یہ دیکھیں اس کی بنائی تقریباً ہو چکی ہے اب اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کریں اور اسے میٹ گیم آج پہ سات سے آٹھ مینٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا موسیقی دس مینٹ کے بعد تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں دھنیا ادھرک اور ہری میٹس ڈال کے اس کو گرنش کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ